خیبر پختونخواہ کا 2022 کا بجٹ خوددار خیبر پختونخواہ 1332 روپے 400 روپے سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 روپے فنڈڈ 15% انکریز پیز اور پنشنز میں تمام ایمپلوئیز کے لیے اس کے علاوہ جو 15% ان کو مارچ میں دیا تھا انکریز رسک علاوانس پولیس کے لیے ریسکیو سٹاف کے لیے فورسٹس کے لیے ایک تاریخی کانٹریبیوشن پنشن پروگرام جس سے تمام نئے ایمپلوئیز کی پنشن جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور پاکستان میں پہلا صوبہ جو یہ تاریخی قدم لے رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ایگزیکیٹیو علاوانس دی ہم ریفارم کرتے ہوئے ایگزیکیٹیو علاوانس کو پرفارمنس علاوانس بنا رہے ہیں بجلی اور تیل کا بل بچانے کے لیے ورک فرم ہوم فرائیڈیز کی پولیسی سرکاری افسروں کے لیے نیا اوپی ڈی میڈیکل پلان نئی ٹرانسپورٹ مونٹائزیشن اور لیس پولیسی تاکہ سرکاری افسروں کے پیکج میں وییکل بھی شامل ہو سکے پبلک فائنانشل مینجمنٹ لاو یہ ایک اور بہت بڑا ریفارم ہے جو ہمارے فائنانشل سسٹم کو اور بھی بہتر کرے گی پچاسی عرب روپے کا ریونیو ٹارگٹ یاد رکھیں خیبر پختونخواہ نے پچھلے تین سال میں دھائی گناہ اپنا ریونیو بڑھایا ہے اور پچاسی عرب روپے میں ابھی بہت سے پبلک فرینڈلی ٹیکس پروپوزلز شامل ہیں زیرو لینڈ ٹیکس ایک روپے میں کار ریجسٹریشن کے پی آرے جو سب سے جلدی بڑھتی ہوئی ریونیو آثورٹی ہے اس کی چونتیس کٹیگریز میں سٹانڈر ریٹ پر ڈسکاونٹ یو آئی پی ٹی میں دسمبر سے پہلے اگر آپ پیسے دے تو ڈسکاونٹ بڑے پروگرامز بڑے اعلانات پچیس عرب روپے سہت انصاف کارڈ کے رول آؤٹ کے لیے جس میں نئے ڈزیزز کینسر کی ایڈوانس ٹریٹمنٹ تھالسیمیا بون میرو ٹرانسپلانٹ چھبی سرب روپے انصاف فوڈ کارڈ کے لیے جس سے دس لاکھ خاندانوں کو مفتاتہ ملے گا ایک عرب روپے سے نیا انصاف ایڈوکیشن کارڈ جس سے خیبر پختونخواہ کے غریب نوجوان اگر چاہیں تو آغا خان یونیورسٹی لمز اور پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکتے اور ان کو پیسوں کی پرواد نہیں کرنی پڑے گی ایڈوکیشن میں دو عرب روپے فنچر کے لیے تین عرب روپے آلریڈی دے چکے تاکہ کسی کے بچے کسی بھی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے ایک ایک عرب روپے پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز کو ٹیچر ریکروٹمنٹ کے لیے اور سیکنڈ شیفٹ سکولز کے لیے تاکہ ہر سکول میں چار ٹیچر بھی ہو اور تاکہ ہر بچے کو موقع ملے کہ وہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیوے کے تحت مفتعلیم حاصل کر سکے پہلا صوبہ جو سپیشل ایڈوکیشن جہاں پہ وہ بچے جن کی ڈسیبیلٹیز ہوتی ہیں وہ علیدہ سکولز میں پڑتے ہیں ان کو اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایم او یو کو کر کے ان دونوں کو ملائیں گے اور خیبر پختونخواہ پہلا صوبہ ہوگا جو انکلوزیو ایڈوکیشن کی طرف جائے گا ہیلتھ میں چھپن ارب روپے ایم ٹی آئیز کے لیے چار نئے ایم ٹی آئیز کو ہارٹ ہریپور چار صدہ اور فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چار نئے میڈیکل کالجز بونیر دیر ہریپور میں فاخشولے یونیورسٹی میں اور چار صدہ سیکنڈری ہاؤسپٹلز میں بتیس ڈی ایچ کیوز کا ریویمپ جس کے لیے چار ارب روپے انشاءاللہ اگلے مہینے پہلے بارہ ہاؤسپٹلز میں کام شروع ہوگا پرائمری کیئر میں پچھلے چھ مہینے میں چھ سو اسی سے زیادہ بی ایچ یوز ریویمپ ہوئیں اور اس سال ہزار پلاس بی ایچ یوز کو اختیار دے کے وہ خود سے ریویمپ کریں گے چوبیس ڈسٹرکٹس میں اٹھاون سیکنڈری ہاؤسپٹلز یعنی تین ہزار سے زیادہ بیڈز اور پندرہ ڈسٹرکٹس کے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹمز کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ساتھ ڈالنے میں ہماری پریفری میں سارا ہیلتھ کیئر سسٹم ریویمپ ہو جائے گا آٹھ ایمار آئیز آٹھ بڑے ازلا میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں جس میں حکومت پچاس کروڑ کی سبسڈی دے گی ریکارڈ میڈیسن بجٹ اور ڈی ایچ کیوز میں فیز وائز فری او پی ڈی میڈیسن کا نظام ایک عرب کا سپیشل گرانٹ بنو ڈیویزن اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈیویزن کے لیے پولیو کے لیے پہلا صوبہ تاکہ ہم پولیو کے وائرس کا خاتمہ کریں ایکسپیکٹنٹ مدرز کے لیے ماہوں کے لیے ایمبیولنس سرویس ہر زلے میں رورل ایریاز میں تاکہ بہت سے جو اموات ہوتے ہیں ڈیلیوریز میں وہ نہ ہو اور ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ ہسپتال پہنچ سکے ریسکیو میں ہر تحصیل میں ایکسپانشن فائر برگیڈ سرویس کی انٹیگریشن تاکہ ایک ہی بہترین ریسکیو سرویس پورے پاکستان میں سارے امرجنسی سرویسز جو ہے وہ کریں نیو پشاور ویلی فلیگشپ ہاؤزنگ سکیم جو کہ انویسٹمنٹ لاکے اسی ہزار ہاؤزنگ یونٹس کریئٹ کرے گا حیات آباد میں پانچ سو ملین سے پشاور سیف سٹی پروگرام کا آغاز دو بڑے سٹیڈیمز پشاور میں ارباب نیاز اور حیات آباد کرکٹ سٹیڈیمز انشاءاللہ وہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے سینتیس عرب روپے ٹی ایم ایز کے لیے اور اٹھارہ اشاریہ چار عرب روپے ویلیج کاؤنسلز کے لیے خیبر پختونخواہ وہ صوبہ ہے جو اپنے لوکل گورنمنٹس پہ سب سے زیادہ پیسے لگاتا ہے ریکارڈ ٹورزم بجٹ ریکارڈ بجٹ کلائمٹ چینج کے لیے جس میں ائر کالیٹی مونٹرز کی خریداری کلائمٹ چینج ایکشن پلان بلینٹری سنامی کے لیے پیسے تین اشاریہ پانچ عرب روپے کے پروگرامز خواتین کے لیے سینٹالیس عرب روپے ہمارے روڈ نیٹورک کے لیے بہت سے میگا پروجیکٹس جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں یا گورنمنٹ کے فنڈنگ کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں جو خیبر پختونخواہ کی تقدیر بنائیں گے چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال سوات موٹر وے فیس ٹو دیر موٹر وے پورے پاکستان کا سب سے پہلے گرین فیلڈ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ تیرشری ہاسپٹل رنگ روڈ پشاور میں انٹرنیشنل فائننس کورپریشن جس کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہوگا دارابان انڈسٹرل زون انویسٹمنٹ اس سوبے میں آ رہی ہے کوک کا پلانٹ کھل رہا ہے سٹیل پلانٹس کھل رہے ہیں افینٹی ایک ٹاپ سافٹ ویئر ہاؤس پشاور میں دو سو لوگوں کا آفیس جو ہے وہ کھول رہی ہے آٹھ عرب روپے کے ایم او یوز جو دبائی میں سائن ہوئے اس میں پہلے ایک عرب روپے کے ایم او یوز ایلوائز میں بھی ٹرانزلیٹ ہو گئے ہائیڈروجن پلانٹس اور ہریپور میں ایک سمارٹ سٹی جو کہ کوئیت انویسمنٹ اتھارٹی دنیا کا سب سے پرانا اور پریسٹیجیس سوورن ویلت فنڈ ان کے ساتھ بن رہا ہے اور آخر میں قبائلی ازلا کے لیے بجٹ تو دو سو عرب روپے سے زیادہ لیکن فیڈرل گورمنٹ کی امپورٹڈ فیڈرل گورمنٹ کی فنڈنگ صرف ایک سو دس عرب روپے ہے کیونکہ وہ ایسے حالات میں بھی قبائلی ازلا کے لوگوں کے ساتھ سیاست کھیلیں گے لیکن جیسے اس بجٹ کا نام ہے خیبر پختونخواہ ایک خوددار صوبہ ہے اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو رفارم کا راستہ بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا راستہ بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ عمران خان کی ویژن ہی پاکستان کا مستقبل ہے بہت بہت شکریہ